میں نے ضرور ایسی غلطیاں کی ہوں گی جو امیر کے مزاج کے خلاف ہوں گی آئندہ میں احتیاط برتوں گا عزیز بیٹے ہم تمہارے جواب سے خوش ہوئے تیمور نے اسے محبت سے دیکھا ہم نے تمہیں تنبی کے لیے نہیں بلایا تھا اور نہ ہمارا روح سخن کسی خاص واقعے کی طرف تھا ہم نے صرف نصیحت کے طور پر دو باتیں کی تھی ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہماری باتیں غور سے سنی اور گرہ میں باندھ لی امیر بابا اگر مجھے اس طرح نصیحت فرماتے رہے تو میرے تمام عیب دور ہو جائیں گے میران شاہ نے فوراں کہا دراصل امیر بابا کی بڑی ہوئی شفقت ہی نے مجھ میں خودسری پیدا کر دی ہے میران شاہ تیمور روب سے بولا تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جہانگیر اور عمر شیخ کی وفات کے بعد ہم سلطنت تاتار کی ولی اہدی تمہیں تحفے کے طور پر بخش دیں گے تاتاری رواج کے مطابق تم حقدار ضرور ہو لیکن تاتاریوں میں ایک مثل مشہور ہے کہ صرف وہی ہاتھ انانے حکومت پکڑ سکتے ہیں جو تلوار پکڑنا جانتے ہیں اقدار ہونے کے باوجود تمہیں خود کو ولی اہدی کا اہل ثابت کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا حق مار کر ہم کسی اور کے حوالے نہیں کرنا شاہتے تم نے سنہری غال کے مقابلے میں جس بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اس کے سلے میں ہم تمہارا مرتبہ بڑھاتے ہیں اب تم دس ہزار سواروں کے علاوہ ایک اور ولایت کی آمدنی کے مالک ہو گئے ہو امیر بابا میران شاہ نے حیرت سے تیمور کو دیکھا اسے اب تک یہی خیال تھا کہ تیمور اس سے ناراض ہے اور اس کا عہدہ گھٹا دے گا لیکن جب تیمور نے اس کا عہدہ گھٹانے کی بجائے اس میں اضافہ کر دیا تو میران شاہ حیران رہ گیا اس نے حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا امیر بابا کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رہے میں امیر بابا کی نوازشوں کا شکریہ ادا کرنے سے قاسر ہوں دیکھو میران شاہ تیمور نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں عمر شیخ کی لاش ہم اپنے ساتھ لائے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جگر کے اس ٹکڑے کو بھی جہانگیر کے پہلو میں دفن کیا جائے یہ کام تمہارے سپرد کیا جاتا ہے بہتر ہے امیر بابا میران شاہ اٹھتے ہوئے بولا میں شہزاد بھائی کے مقبرے پر جانے ہی والا تھا تیمور نے کوئی جواب نہ دیا وہ بہت مختصر گفتگو کرتا تھا اگر وہ حکم دیتا تو یہی چاہتا کہ اس پر فوراً عمل شروع کر دیا جائے شہزادہ میران شاہ تیمور کی فطرت سے واقف تھا اس نے تیمور کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور فوراً واپس آ گیا تیمور نے اپنے بیٹوں کے مراتب کا تائین کر دیا تھا اس کا بڑا بیٹا جہانگیر جب تک زندہ رہا اسے بارہ ہزار کا خرچ اور خوارزم کی سلطنت کی آمدنی ملتی رہی علوفہ کے معنی خوراک کے ہوتے ہیں لیکن اس سے مراد سرداری بھی ہے جہانگیر کی ولی اہدی کا اعلان کر دیا گیا تھا اس لیے اسے اپنا دربار لگانے کی بھی اجازت تھی اس کے علاوہ تیمور نے اسے تبلو نقارہ رکھنے کی بھی اجازت دی اور علم بھی بخشا تھا لیکن جب اسے جہانگیر کے مرنے کی اطلاع ملی تو اس نے جہانگیر کا تبلو نقارہ منگوا کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا تاکہ اس کا تبلو نقارہ کوئی شہزادہ استعمال نہ کر سکے تیمور نے دوسرے بیٹے عمر شیخ کو دس ہزار کا علوفہ اور ایک ولایت دی تھی میران شاہ کو نو ہزار اور ایک ولایت کی آمدنی ملتی تھی لیکن ان دونوں شہزادوں کو تبلو نقارہ یا علم استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی تیمور نے میران شاہ کو ولی اہد بنانے کا اعلان تو نہیں کیا تھا لیکن بارہ ہزار کا علوفہ بخش کر درپردہ میران شاہ کو یہ جتلانے کی کوشش کی کہ اگر اس نے اپنے آدات و اتوار درست کر لیے تو اسے ولی اہد بنا دیا جائے گا شہزادہ میران شاہ قصر سفید کی بجائے اپنے احباب کے ساتھ شہر سبز کی ایک خوبصورت حویلی میں ٹھہرا تھا اس نے قصداً سفید محل میں تیمور کے ساتھ قیام کرنے سے گریز کیا کیونکہ باپ کی موجودگی میں اس کی محفل سونی سونی سی رہتی تھی اس لیے وہ دوسری جگہ ٹھہرتا تاکہ دوستوں کے ساتھ اتمنان اور سکون سے وقت گزار سکے اسے مشکل سے نیند آئی وہ چاہتا تھا کہ تیمور کے حکم کی جلد از جلد تعمیل کر کے سرخروی حاصل کرے صبح ہوتے ہی اس نے چار سواروں کو ساتھ لیا یہ چاروں اس کے رازدار تھے تیمور نے جہانگیر کا مزار شہر سبز میں بنوایا تھا اس پر ایک گمبت تعمیر کیا گیا تھا میران شاہ نے شہر سبز میں موجود تعمیر کے ماہرین کو حکم دیا تھا کہ وہ جہانگیر کے مقبرے پر پہنچ جائیں میران شاہ دوستوں کے ساتھ خوشگپیاں لگاتا ہوا مقبرے پر پہنچا تو مقبرے کی چار دیواری کے بڑے دروازے پر اسے بتایا گیا کہ جہانگیر کی بیوہ خانزادہ شاہر کے مزار پر فاتحہ کے لیے آئی ہوئی ہیں خانزادہ کا نام سن کر میران شاہ چونگ پڑا خوارزم کی اس خوبصورت شہزادی کو اس نے صرف دو تین بار ہی دیکھا تھا اور جب بھی دیکھا تھا دیکھتا ہی رہ گیا تھا اسے اپنے بھائی کی قسمت پر بڑا رشک آیا تھا مقبرے کے باہر پہرہ لگا ہوا تھا اندر شہزادی کی درجنوں کنیزیں اور سہیلیاں گھنٹی دکھائی دے رہی تھی میران شاہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر گھوڑے سے اترا اپنے دوستوں اور ماہرین تعمیرات کو وہیں انتظار کرنے کا حکم دے کر چہار دیواری کے اندر داخل ہو گیا شہزادی خانزادہ نے حکم دے رکھا تھا کہ جب تک وہ مقبرے میں ہے کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے لیکن پہردار میران شاہ کو نہ روک سکے میران شاہ شہزادہ ہی نہ تھا بلکہ عمر شیخ کے مرنے کے بعد اس کے ولی اہد ہونے کا اسے یقین تھا پہردار سلام کر کے ایک طرف ہو گئے ایک پہردار نے شاید شہزادے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زور سے آواز لگائی بعد اب شہزادہ میران شاہ ولی اہد بہادر سلطنت تاتار قدم رنجا فرما رہے ہیں شہزادہ میران شاہ اپنے اس نئے خطاب پر مسکرائیا مقبرے کے سہن میں چہل قدمی کرتی کنیزیں ٹھٹک کر رہ گئیں شہزادہ شہانہ قدم اٹھاتا ہوا مقبرے کی طرف بڑھا مقبرے کے باہر چاروں طرف سنگ مرمر کا چاڑا چبوترا بنا تھا اور سنگ مرمر ہی کی چار سیڑھیاں اوپر جاتی تھی میران شاہ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ ایک جھماکہ سا ہوا ایک کوندہ لپکا اور میران شاہ کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں خوارزم کی شہزادی مقبرے سے برامد ہوئی اور شہزادے کو دیکھ کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم ایک دم رک گئے خانزادہ سیاہ لباس میں تھی اور اس کا حسین چہرہ ان کپڑوں میں یوں دمک رہا تھا جیسے بدلی سے ایک دم چاند نکل آیا ہو دونوں کی حیران نظریں ایک دوسرے کا جائزہ لے رہی تھی حیرت کا یہ عالم چند لمحے تاری رہا پھر شہزادی کو ہوش آیا اور اس نے سر سے ڈھلکا ہوا پلو فارن سر پر ڈال دیا ولی اہد بہادر کی خدمت میں خانزادہ تسلیم پیش کرتی ہے خانزادہ نے سر کو ذرا خم کر کے بڑے عدب سے شہزادے کو سلام کیا شہزادی میران شاہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا آپ کو کیسے علم ہوا کہ ہم ولی اہد ہیں اور وہ سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر پہنچ گیا شہزادے بہادر مشک کی خوشبو ہر طرف خود ہی پھیل جاتی ہے خانزادہ نے دلدیدہ نظروں سے میران شاہ کو دیکھا آپ بغیر اجازت اور ہماری تاقید کے باوجود اندر تشریف لے آئے ہم جانتے ہیں کہ سلطنت تعمور میں امیر تعمور کی اجازت کے بغیر اگر کوئی ہمارے معاملات میں دخل دے یا ہمارے احکامات کی پرواہ نہ کرے تو وہ ولی اہد اور صرف ولی اہد ہی ہو سکتا ہے اس کے سوا کسی کو خانزادہ کے مزاج کے خلاف قدم اٹھانے کی جررت نہیں ہو سکتی اقل مند شہزادی شہزادہ مسکر آیا ہم ابھی میران شاہ ہیں سلطنت کے صرف ایک شہزادے امیر بابا نے ہمارا مرتبہ ضرور بڑھا دیا ہے اب تک ہم چند ہزار سواروں کا علوفہ اور ایک ولایت کے حق دار تھے لیکن آج بارہ ہزار کا علوفہ عطا کر دیا گیا شہزادے نے خود ہی ہماری بات کی تصدیق کر دی خانزادہ میران شاہ کو اسی طرح چور نظروں سے دیکھتی رہی آپ جانتے ہیں بارہ ہزار کا علوفہ صرف ولی اہد سلطنت کے لیے مقرر ہے شہزادے عمر کے بعد آپ ہی اس مرتبے کے اہل تھے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم آپ کے خدمت میں ولی اہدی کی مبارک بات پیش کریں آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ شہر سبز کے رہنے والوں نے شہزادے کی وفاد کی خبر سنتے ہی آپ کو دل سے ولی اہد تسلیم کر لیا تھا شہزادے کو اس خبر سے واقعی خوشی ہوئی اس نے ذرا شوقی سے کہا شہزادی ان باتوں کو چھوڑیے ہم اپنا مرتبہ آپ سے بلند نہیں سمجھتے اور چاہتے ہیں کہ آپ سر اٹھا کر ہم سے بات کریں آپ خوارزم کی عالی وقار شہزادی ہیں اس کے ساتھ ہی قدرت نے آپ کو حسن کی شہزادی بھی بنایا ہے شہزادے آپ ہماری بیوگی کا مزاق اڑا رہے ہیں خانزادہ نے بھاری پلکیں اٹھا کر میران شاہ کو دیکھا اس کے دل کی دنیا زیرو زبر ہو گئی خانزادہ دو بچوں کی ماں تھی شہزادہ پیر محمد اور شہزادہ سلطان اسے دو خوبصورت بچے خدا نے جہانگیر سے دیئے تھے پھر وہ صرف اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی میران شاہ کی نظر سے ایسا حسن پہلے نہ گزرا تھا خانزادہ کو جیسے ایک نئے خیال نے گھیر رکھا تھا آخر وہ جیسے خیال میں بولی شہزادہ اگر ہمیں آپ خانزادہ کہہ کر مخاطب کرنا چاہیں تو ہمیں اس بات سے مسررت ہوگی خانزادہ نے میران شاہ کی حاصلہ افزائی کی میران شاہ نے خانزادہ کو غور سے دیکھا شاید وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ خانزادہ کے الفاظ میں کس قدر خلوص اور صداقت ہے شہزادی دراصل ہمیں بیجا تکلفات پسند نہیں ہے خانزادہ کہنے میں ہمیں کچھ اپنایت محسوس ہوتی ہے اور ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہم ایک سوگوار بیوہ سے نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی سے مقاطب ہیں جو حسن کی تمام رانائیوں سے آراستہ ہے اور جسے آنسو بہانے کی بجائے دلوں پر حکومت کرنے کا حق ملنا چاہیے شہزادے خانزادہ نے تھنڈی سانس لی خوبصورت الفاظ سے ویرانیاں بہار میں نہیں بدلہ کرتی اور نہ دل کے تاریخ گوشے امید محوم کے چراغ سے روشنی سے تابناک ہو سکتے ہیں پھر وہ تیزی سے شہزادے کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں اترنے لگی خانزادہ شہزادے کی تھرائی اور جذبات میں ڈوبی آواز ابری اور وہ بھی سیڑھیاں اتر گیا جی خانزادہ نے قدم روک کر گلو گیر آواز میں جواب دیا ہم دوسری ملاقات کے امیدوار ہیں شہزادے نے دلی تمنا کو الفاظ کا جامعہ پہنا دیا بیکار ہے شہزادے خانزادہ نے استقلال سے کہا ریکزاروں میں چشمے نہیں سراب ہوتے ہیں بگولوں کو پکڑنا کوئی عقل مندی نہیں ہوتی خانزادہ ایسا مت کہو میران شاہ بڑی تمکنت سے بولا ریت کے سمندر میں نقلستان بھی لہلہ آتے ہیں اور سانسوں کو مقید بھی کیا جا سکتا ہے شہزادے خانزادہ نے بڑی بیبسی سے کہا اس کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے شہزادے نہیں ہمیں میران کہو خانزادہ میران شاہ نے دل کھول کر رکھ دیا ہم ولی اہد کے حضور میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتے خانزادہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی ہاں اگر میران کی بجائے صرف شاہ کہنے کی اجازت دی جائے تو ہمیں تمہاری خاطر منظور ہے خانزادہ میران شاہ نے جواب دیا تم جس نام سے چاہو ہمیں پکار سکتی ہو اب تم جاؤ ہم سے کب ملوگی شاہ یہ باتیں بہت قبل از وقت ہیں خانزادہ نے خدشے کا اظہار کیا ہمیں امیر کے عطاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اس کی بھی کوئی صورت نکال لی جائے گی شہزادہ لاپرواہی سے بولا تم کہاں ٹھہری ہوئی ہو خدا کے لیے ایسا غضب نہ کیجئے گا شاہ خانزادہ گھبرا گئی ہم نے بیوگی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے کوئی نیا خواب دیکھنے سے پہلے ہمیں اپنے ذہن بدلنے کے لیے وقت درکار ہوگا ہم آج بہت مصروف ہیں شہزادہ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی امیر بابا نے حکم دیا ہے کہ شہزادہ جہانگیر کی قبر چوڑی کرائی جائے عمر شیخ کی لاش اس کے پہلو میں آئے گی یہ کام ایک دو روز میں ختم ہو جائے گا مگر قبر کو کھولنا تو بڑی بے غرمتی کی بات ہے خانزادہ کو اس قبر سے بڑا صدمہ ہوا خانزادہ یہ امیر کا حکم ہے اور اس کی تعمیل ہونا ہے خیر خانزادہ سر جھٹک کر بولی اسی بہانے آپ سے ملاقات ہونا تھی یہ بھی کتنا عجیب اتفاق ہے کہ ادھر ہم سمرکند سے شہر سبز پہنچے ادھر آپ واپس آئے پھر ہماری پہلی ملاقات بھی کتنے عجیب ماحول میں ہوئی اچھا خداحافظ شاہ میران شاہ نے بھی خداحافظ کہا اسے محسوس ہوا کہ خانزادہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبصم ہے خانزادہ چلنے لگی تو میران شاہ بولا ہم پھر ملیں گے خانزادہ بشرتے کے حالات نے اجازت دی خانزادہ احاتے کا میدان پار کر کے دروازے پر پہنچی اسے آتا دیکھ کر پہرے داروں نے تمام لوگوں کو پردہ کرا دیا خانزادہ کی کنیزیں اور سہیلیاں بھی اس کے ساتھ آ گئیں انہیں لے جانے کے لیے سواریاں آ گئیں تھیں خانزادہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور تمام گاڑیاں آگے پیچھے چلنے لگیں شہزادہ میران شاہ اس ملاقات پر بڑا مسرور تھا اس نے ماہرین کو اندر بلا کر امیر کے حکم سے آگاہ کیا سب نے مل کر جہانگیر کی قبر کا معاینہ کیا اور قبر کو وسیع کرنے کا کام تھوڑی ہی دیر بعد شروع ہو گیا میران شاہ کے مقبرے کے میدان میں اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرا لیا تاکہ وہ کام کی نگرانی کر سکے اور امیر تیمور کو اپنی مستادی کا ثبوت دے سکے جہانگیر کی قبر کو وسیع کر کے عمر شیخ کی میت کو اس کے پہلو میں دفن کیا گیا وہ منظر بڑا رقہ تامیز تھا امیر تیمور دونوں بیٹوں کی قبروں کی پائنتی کھڑا فاتحہ پڑ رہا تھا بڑے حوصلے اور دلگردے کا مالک تھا بڑے حوصلے اور دلگردے کا مالک ہونے کے باوجود اس وقت ضبط کرنے پر بھی اس کی آنکھیں عشق آلود ہو گئی تھی دائیں بائیں اس کے تمام بڑے سردار ہاتھ اٹھائے فاتحہ میں شریک تھے فضا میں افسردگی گلی ہوئی تھی ہر طرف خاموشی تھی لیکن یہ خاموشی اس وقت ٹوٹ جاتی جب کسی سردار کے موہ سے کوئی درد بھری سسکی نکل جاتی فاتحہ کے بعد مولانا زین الدین نے تیمور کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے تھپ تھپ آیا مولانا اس کے پانس کھڑے فاتحہ پڑ رہے تھے تیمور ایک ہلکی سی تھنڈی سانس لے کر گمبت سے باہر آ گیا پھر یہ ماتمی جلوس آہستہ آہستہ منتشر ہو کر اپنے ٹھکانوں پر چلا گیا اور تیمور قصر سفید واپس آ گیا اسی شام خانزادہ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئی تیمور کو معلوم ہو گیا تھا کہ خانزادہ سمرقند آئی ہوئی ہے خانزادہ نے دو بار پہلے بھی باریابی کی درخواست کی تھی لیکن تیمور نے اسے روک دیا تھا آج تیمور بہت زیادہ مزمہل تھا لیکن خانزادہ کی درخواست رد نہ کر سکا خانزادہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس دبے دبے قدم رکھتی تیمور کے کمرے میں داقل ہوئی اس نے جھک کر تانظیم پیش کی لیکن تیمور کی نظریں چھت پر لگی تھی اور وہ خیالات میں گم تھا اسے خانزادہ کی آمد کی خبر نہ ہوئی خانزادہ دیر تک اس کے سامنے خاموش کھڑی رہی پھر خود ہی تیمور کے خیالات کا سلسلہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اس کی نظر خانزادہ پر پڑی تو چونک اٹھا اور نرمی سے بولا تم آگئی خانزادہ کیوں کھڑی ہو بیٹھ جاؤ خانزادہ دوزانوں ہو کر اس کے سامنے قالین کے فرش پر بیٹھ گئی خانزادہ ہم نے دو بار تمہاری درخواست رد کی ہے تیمور کی بھاری آواز گرب میں ڈوبی ہوئی تھی ایک جملہ کہنے کے بعد تیمور رکھ کر کچھ سوچنے لگا پھر بولا ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں دیکھ کر اپنے ساتھ ساتھ تمہارے غموں میں بھی اضافہ کریں اے شاہ تاتار خانزادہ پروکار لہجے میں بولی غم برداشت کرنے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے کنیز جانتی تھی کہ امیر کو جس طرح تاتاری لشکر، عمرہ وزراء اور مفتوحہ علاقوں کو پوری طرح قابو میں رکھنے کی طاقت ہے اس طرح شاہ تاتار غموں کے پہاڑ کو بھی برداشت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں کنیز تو صرف اس وجہ سے حاضری دینا چاہتی تھی کہ امیر کو علم ہو جائے کہ پورنے مسند پر اس طرح پہلو بدلہ جیسے کسی بوجھ تلے دبا جا رہا ہو ہمیں تمہارے غم کا پورا احساس ہے کاش ہم اس کا مدعوہ کر سکتے ہم لوگوں کی نظر میں با اختیار ہیں لیکن حقیقت میں کس قدر بے اختیار اور آجز ہیں یاد رکھو خانزادہ انسان جہاں پر بے اختیار اور بے بس ہوتا ہے وہیں سے خدای کی حدود شروع ہوتی ہیں ہماری آجزی ہی تو ہمیں خدا کے وجود کا یقین دلاتی ہے اس کا علاج سبر اور صرف سبر ہے اور ایسے موقعوں پر سبر کرنے والا ہی عظمت انسانی کا علم بردار کہا جاتا ہے خانزادہ کو تیمور کی زبان سے بے اختیاری اور سبر کے فلسفے کی تشریح سن کر بڑا تاجب ہوا وہ امیر اور بادشاہ جس کی نظروں میں ہزاروں لاشوں کا تڑپنا کوئی مانعی نہ رکھتا ہو اس کا دل اپنے دو بیٹوں کی موت پر کس قدر گداز ہو گیا تھا شاہ تاتار درست فرماتے ہیں خانزادہ کو اس کے سوا کوئی جواب سمجھ میں نہ آیا ہم سمرقند جا رہے ہیں چاہو تو ہمارے ساتھ چل سکتی ہو تیمور نے رسمن پوچھا اگر شہر سبز میں رہنا چاہو تو ہمارے بعد یہاں منتقل ہو جانا تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی امیر محترم کنیز سمرقند میں رہتے رہتے گھبرا گئی تھی اس لیے کچھ دنوں کے واسطے یہاں آگئی تھی خانزادہ نے تیمور کا لہجہ نرم دیکھ کر کہا کہنے لگی کہ سمرقند اور شہر سبز دونوں مقامات اب مجھے اجنبی اجنبی سے لگتے ہیں کیونکہ امیر عام طور سے باہر رہتے ہیں ٹھیک کہہ رہی ہو خانزادہ تیمور بولا ملکی ضروریات اور مسلحتیں ہمیں سمرقند میں زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتی ہم جانتے ہیں کہ دارو سلطنت ہماری غیر حاضری ہمارے لوہاہقین کو شاق گزرتی ہے لیکن ہم مجبور ہیں امیر محترم اگر اجازت دی جائے تو کنیز کچھ دنوں کے لیے ارگاؤں چلی جائے خانزادہ نے موقع غنیمت جان کر فوراں کہا ارگاؤں میں اگرچہ اب کنیز کا کوئی قریبی عزیز موجود نہیں پھر بھی وہاں سے کنیز کی بچپن کی یادیں وابستہ ہیں اگر امیر مناسب سمجھیں تو خانزادہ نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا تاکہ تیمور اس کی بات کو زد نہ سمجھ بیٹھے تیمور کا خیال فوراں سرائے خانم کی طرف گیا اسے معلوم تھا کہ خانزادہ اور سرائے خانم میں ان بن رہتی ہے اور ہر ایک اپنے کو دوسرے سے برتر سمجھتی ہے یہ بات بالکل صحیح تھی تیمور نے خانزادہ کو بہت کافی حد تک اختیارات دے رکھے تھے یہاں تک کہ اسے اپنے محل میں دربار لگانے کی بھی اجازت تھی خانزادہ کے اخراجات پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی وہ جس قدر چاہے خرچ کر سکتی تھی خانزادہ کو یہ مرات اس وجہ سے دی گئی تھی کہ وہ تیمور کے سب سے بڑے اور چاہیتے بیٹے کی بیوہ تھی دوسری طرف سرائے خانم تھی تیمور کی پہلی بیوی الجائے خاتون کے مرنے کے بعد سرائے خانم تیمور کی سونی زندگی میں بہار بن کر آئی تھی وہ ملکہ عالم تھی اور اسے تمام بیگمات اور شاہی خاندان کی خواتین پر فاقیت خاصل تھی سرائے خانم کی اہمیت اس وجہ سے اور بڑھ گئی تھی کہ اس نے تیمور کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ شارخ کو جنم دیا تھا شارخ تیمور کا چوتھا لڑکا تھا اور دستور کے مطابق وہ سلطنت کا وارث تھا کیونکہ بادشاہ کے پہلے چار بیٹوں کو وارث سمجھا جاتا تھا سرائے خانم اور خانزادہ میں کئی بار جھگڑا ہو چکا تھا لیکن تیمور کے روب کی وجہ سے اس نے کوئی خطرناک صورت اختیار نہ کی خانزادہ با اختیار ہونے کے باوجود احساس کم تری کا شکار تھی سرائے خانم کی شان و شاکت اور آن بان دیکھ کر خانزادہ دل ہی دل میں کڑتی رہتی سرائے خانم جب شام کے وقت گلگشت کو نکلتی تو ایک درجن حبشی عورتیں اس کی قبا کا دامن اٹھا کے چلتی خوبصورت کنیزیں اس کی زرنگار کلاہ کے مسررہ پروں کو سمالے رہتی تیمور کو نیلا رنگ بہت پسند تھا اس لیے سرائے خانم قصر شاہی میں نیلی اینٹوں کے نئے نئے فرش بنواتی اور ان پر گردن بلند کر کے چہل قدمی کرتی تو خانزادہ کے دل پر چھوریاں سی چلنے لگتی ان باتوں سے تنگ آ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سمرقند کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اس لیے کہ اس کے دونوں وارث جا چکے تھے اور اسے خطرہ تھا کہ تیمور کی آنکھ بند ہوتے ہی وراست کا جھگڑا کھڑا ہوگا اور اسے اپنے لڑکوں کی بات کرنا مشکل ہو جائے گا خوارزم میں اب بھی لوگ پرانے رشتوں کی بنا پر اس سے محبت کرتے تھے اور وہ خود کو خوارزم میں سمرقند سے زیادہ محفوظ سمجھتی تھی تیمور بھی ان باتوں سے بے خبر نہ تھا خانزادہ کی درخواست پر اسے کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی وہ ذرا دیر سوچنے کے بعد بولا خانزادہ تمہاری درخواست قبول کی جاتی ہے لیکن تمہیں ایک قربانی دینا ہوگی بظاہر یہ قربانی ہوگی لیکن مستقبل میں اس سے فائدہ پہنچے گا امیر کنیز کی جان و مال کے مالک ہیں خانزادہ نے بے ججک کہا کنیز کو کسی بھی قربانی میں عذر نہیں ہوگا بلکہ امیر کے حکم کی تعمیل کرنا کنیز کے لیے باعث فخر ہوگا تم ہمارے بہادر بیٹے کی بیوہ ہو خانزادہ تیمور نے اسے دیکھا ہمیں جہانگیر سے جس قدر محبت تھی کم و بیش اتنی ہی محبت ہمیں تم سے اور تمہاری اولاد شہزادہ پیر محمد اور خان محمد سے ہے ہم نہیں چاہتے کہ باپ کی موت انہیں احساس محرومی میں مقتلع کر دے اور وہ اپنا مستقبل نہ دیکھیں انہیں بہترین تربیت کی ضرورت ہے تم اقل مند ہو ہمارا اشارہ سمجھ گئی ہوگی کنیز کے بیٹے امیر کی محبت اور شفقت کی ضرور قدر کریں گے اور جوان ہونے کے بعد امیر کے احکامات کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے ہم یہی چاہتے ہیں خانزادہ تیمور نے وزید وضاحت کے لیے کہا بس تمہارے ساتھ رہ کر شہزادے سے وہ مقام حاصل نہ کر سکیں گے جس کی ہمیں آرزو ہے تم خود تو اپنا مستقبل تیہ کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہو اس میں ہم دخل نہیں دینا چاہتے لیکن شہزادوں کی نگداشت اور تربیت حکم فرمائیے کنیز کو ان کی تربیت کے لیے کیا اقدام کرنا ہوگا خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا کنیز شہزادوں کی بلائی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے تمہیں اس سلسلے میں فکر کی ضرورت نہیں خانزادہ تیمور نے کمال شفقت کا اظہار کیا ہم چاہتے ہیں کہ دونوں شہزادے ہماری نگرانی میں فوجی اور غیر فوجی تربیت حاصل کریں اگر تم نے خوشی سے شہزادوں کو ہمارے پاس چھوڑ دیا تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہماری نظروں میں شارخ مرزا اور تمہارے بیٹوں کا ایک ہی مقام ہوگا انہیں یقصان طور پر فرون جنگ کی تربیت دی جائے گی اب یہ ان کی کوشش اور صلاحیت ہوگی کہ کون کس پر سبقت لے جاتا ہے خانزادہ کے لیے اس سے بڑھ کر مسررت اور اتمنان کا اور کیا مقام ہو سکتا تھا کہ تیمور اس کی اولاد کو اپنے بیٹے شارخ مرزا کے برابر درجہ دے رہا تھا خانزادہ نے اپنے مسررت چھپاتے ہوئے کہا امیر کو خدا نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ عقل اور فراست عطا کی ہے امیر جو سوچتے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے کنیز کو فخر ہے کہ امیر اپنے مرہوم بیٹے کی اولاد کو اس قدر محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کنیز دونوں شہزادوں کو ہمیشہ کے لیے امیر کے حوالے کرتی ہے اور ان کی واپسی کا کبھی مطالبہ نہیں کرے گی شاباش خانزادہ تیمور خوش ہو کر بولا آج سے پیر محمد اور سلطان محمد ہمارے پاس اپنی اولاد کی طرح رہیں گے ہم کچھ دنوں بعد ایک مہم پر جا رہے ہیں ہمارے واپس آنے پر تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو تمہارے اختیارات میں کوئی کمی نہیں ہوگی تیمور کی بات ختم ہوئی تھی کہ ایک کنیز نے میرہ شاہ کے آنے کی اطلاع دی میرہ شاہ کے نام پر خانزادہ چانکی امیر نے ایک لمحہ توقف یہ بات کہا شہزادہ کو آنے کی اجازت ہے خانزادہ نے فوراں اپنا رخ ذرا سا دوسری طرف موڑ لیا شہزادہ میرہ شاہ نے داخل ہو کر تیمور کو سلام کیا پھر ہاتھ باندھ کر عدب سے کھڑا ہو گیا کیا بات ہے شہزادے کوئی اہم مسئلہ ہے تیمور نے ذرا ترشی سے پوچھا کوئی مسئلہ نہیں امیر بابا میرہ شاہ تیمور کے تیور دیکھ کر گھبرا گیا میں تو صرف سلام کو حاضر ہوا تھا سلام قبول ہوا اب تم جا سکتے ہو تیمور نے بڑے روکھے پن سے کہا میرہ شاہ اور زیادہ گھبرا گیا اور الٹے پیر واپس ہونے لگا یہ میرہ شاہ کی اپنی غلطی تھی